تو آج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے چکن روست کی ایک بہت ہی لا جواب ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل تو چلیں شروع کرتے ہیں چکن روست بنانا پہلے میں نے چکن کو اچھے سے واش کر کے اس کے اوپر ایک دیپ گرگن کٹ لگا لیا ہے اور پھر میں نے اس کے لئے جنجر، گارلک کا پاوڈر اور پیسٹ دونوں شامل کیا ہے اور پھر میں نے تک کا مسالہ شامل کیا ہے آپ گھر کی کوئی بھی مسالہ جات کو شامل کر سکتے ہیں نمک خز بے ذائقہ ڈالیں گے اور اس کے اندر لیمن جوس شامل کریں گے اور اس کو تمام چیزوں کو گوشت کے اندر تک لگائیں گے تاکہ مسالہ گوشت کے اندر تک مکس ہو جائے اب ہم اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لئے چھوڑیں گے میں نے اس کے اندر ملائی شامل کیا ہے یہ ملائی آپشنل ہے آپ چاہیں تو اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں یہ دن ضرور نہیں ہے تو ہم اس کو اچھے سے اور مکس کریں گے یہ صرف ٹیسٹ کو بڑھانے کے لئے ہے ان سب چیزوں کے بعد میں نے پندرہ سے بیس منٹ اس کو چھوڑ دیا گوشت کو مسالہ لگا کر اور میں نے میدہ دیا اس کے اندر میں نے نمک کو اچھے سے شامل کیا جب میدے سے کرمز بنائیں گوشت کے تو کرمز میں بھی ایک اچھا سا ٹیسٹ آئے اب ہم گوشت کے کرمز تیار کریں گے یقین کریں اس ریسپی سے کرمز بہت اچھے بنیں گے اور ساتھ میں ہی یہ گوشت اندر تک سوفٹ ہوگا آپ کو یہ چکن روست بنانے کے لئے نہ تو چاہیے ہوں گے ایکسٹرا مسالے اور نہ ہی کرنی ہوگی چکن کو ایکسٹرا کوٹنگ آسان سی ریسپی ہے اور بیسٹ ریزلٹس ملیں گے اب ہم چکن کو فرائے کریں گے میں نے ایک پین میں اوائل شامل کیا ہے اور اس کو میڈیوم فلیم پر رکھا ہے اگر ہم آنچ کو زیادہ تیز کریں گے تو گوشت اوپر سے پاک جائے گا لیکن اندر سے وہ کچھا ہی رہے گا تو میں نے مسالہ لگے ہوئے چکن کو اوائل کے اندر شامل کیا ہے اور ہلکی آنچ پر اس کو اچھے سے فرائے ہونے دیا ہے آپ بھی ضرور کرسپی اور جوسی چکن فرائے گھر پر ٹرائے کیجئے گا میں نے اس چکن کو دونوں طرف سے بہت اچھے سے فرائے کیا ہے جتنی یہ ریسپی بنانا آسان ہے اتنا ہی اس کا رزلٹ اچھا جاتا ہے تو ہم نے ان کو دونوں طرف سے اچھے سے فرائے کر لیا ہے اب ہم اس کو ایک پلیٹ یا ڈش میں نکال لیں گے ہمارے پاس کرسپی اور جوسی چکن بڑھ کر تیار ہو چکا ہے خود بھی بنا کر کھائیں اور مہمانوں کو بھی ضرور یہ ڈش بناوانے کے کھلوائیں دعاو میادر کی گا اللہ حافظ